ڈیسیشن کی طور پر تو ڈاکٹروں میں کارڈ بھی سکتا ہے تو دوستو یہ بہت خطرنا ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ اوور فیٹنگ اور انڈر فیٹنگ کیا چیز ہے اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ نمبر ون یہ مشین لرننگ کی سب سے بیسک اور فنڈیمنٹل پرابلم ہے نمبر ٹو کہ اگر آپ مشین لرننگ کے ماسٹر بننا چاہتے ہیں تو اوور فیٹنگ اور انڈر فیٹنگ کو کنٹرول کرنا آپ کو آنا چاہیے ادھر وائز نو ون کین بی دا ماسٹر آف مشین لرننگ اور اس کو سالف کرنے کا کیا طریقہ ہے انفرچنویٹلی اس کا سب سے کوئی بیسٹ فارمولا نہیں آویلیبل کہ فارمولا لگا دیا اور یہ سالف ہو گئی اس کے لیے آپ کو ہٹ اینڈ ٹرائے کرنے پڑتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری چیزیں سکھاؤں گا اور اس کی پریونٹیف میجر ٹولز بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کن میتھر سے کنٹرول کر سکتے ہیں سو دوستو اوور فیٹنگ کو سمجھانے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یہ ڈائیگرام دیکھئے کہ اس ڈائیگرام کو میٹ پلوٹ لیبریری کے تحت ٹریننگ کے دوران اس کو پلوٹ کیا گیا یہ ڈیپ لرننگ کا الگوریتح میں تو ٹریننگ کے دوران آپ اس کو دیکھیں جا کے سیکھنا شروع کر دیا اور وہ اس ڈیٹا کی سپیشیلائزیشن لینا شروع ہو گیا جہاں جہاں ڈیٹا پڑھا ہوئے آپ دیکھئے کہ موڈل یوں 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 اس کو حفظ کرنا سٹارٹ ہو گیا جو کہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ موڈل صرف اسی ڈیٹا کو سیکھ لیتا ہے میں اس کی آپ کو بہت آسان اگزامبل سے سمجھاتا ہوں اس پوڈشی اس کو فور اگزامبل ایک کرسی ہے اس کوڈشی کی تین مین کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ہر کوڈشی کی دنیا میں نمبر ون اس کے چارڈ پیر ہوتے ہیں نمبر ٹو اس کی ایک سیٹ ہوتی ہے نمبر ثری اس کی ایک بیک ہوتی ہے تو ہمارے موڈل کو صرف اور صرف یہ تین کریکٹرسٹکس یاد کرنی تھی کوڈشی کی لیکن اس میں اگر ہم پیرامیٹر زیادہ ڈال دیں گے تو اس نے اوور فٹنگ کے کیس میں موڈل کیا یاد کر لے گا کوڈشی کے اندر کہ یار اس کرسی کا یہ تین چیزیں تو ہی ہیں اس میں سے کیا بتا کوئی ایک چیز مس بھی کرتا ہے ساتھ میں وہ اور کیا یاد کر لے گا وہ ساتھ میں یہ یاد کر لے گا کہ اس کا کلر کیا ہے اس کا ڈائی میٹر کیا ہے اس کا ریڈیس کیا ہے اس کی ٹوٹل لیند ویٹ ہائٹ کیا ہے اور کونسے ڈیزائن کی ہے کونسے موڈل کی ہے برانڈ لکھاو ہے تو یہ برانڈ ہوگا کئی کوئی دھبا لگاو ہے تو یہ دھبا ہوگا جو ہم نے اس کو ایمیجز دی ہیں 10,000 اگر ایمیجز دی ہیں تو وہ ان 10,000 ایمیجز کو میمورائز کر لے گا حفظ کر لے گا اس کے بعد جب ہم ٹیسٹنگ میں اس کو انسین ڈیٹا دیں گے تو وہ ان ایمیجز کو جب دیکھے گا بولے گا یار ان میں سے کوئی بھی کڑسی نہیں ہے شاد و نادری وہ صحیح جواب دے گا کیونکہ اس کو وہی کڑسی کہے گا اگر ویسی سیم کڑسی اس کے سامنے آئے گی otherwise وہ کسی کو بھی کڑسی نہیں کہے گا تو یہ سب سے بڑا disadvantage ہوتا ہے اس کو mitigate کیسے کرتے ہیں اس کے بارے ہم آگی چل کے بات کریں گے اس سے پہلے آپ underfitting کی ڈیگرام دیکھیں underfitting کی ڈیگرام دیکھیں کہ یہ deep learning کا جو الگوریت ہے ہمیں ٹریننگ میں بلکل ایک سیدھی لائنگ کی طرح جا رہا ہے اور جو data اوپر نیچے پڑھا ہے وہ اس کو سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا بس جایا جا رہا ہے جایا جا رہا ہے جہاں data پڑھا ہوئے وہ پڑھا ہوئے وہ اپنے کام سے کام لے کرتا ہوا جا رہا ہے تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے اس case میں آپ کو کرسی کی example سے اگر میں سمجھاؤں تو کرسی کی تین characteristics ہیں اس کے four legs seat and back تو اب وہ صرف اور صرف کسی ایک characteristic کو یاد کر لے گا for example اس نے four legs یاد کر لی اب four legs کے case میں کیا ہوگا اگر وہ کسی animal کی تصویر دیکھتا ہے with four legs کوئی image آتی ہے اس کے سامنے وہ بولے گا بھائی یہ کرسی ہے اس پہ بیٹھ جاؤ اور اگر وہ animal کوئی خطرناک animal ہے for example dog ہے اور ہم dog پہ بیٹھ جائیں artificial intelligence کے algorithm کی decision کے طور پہ تو دوکٹوں میں کاٹ بھی سکتا ہے تو دوستو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور اس کے میں اگر ایک اور سیوئر case بتاؤں تو یہ model اتنا دندہ پرفارم کر سکتا ہے اور for example characteristic کے طور پہ اگر اس نے کرسی کی back اٹھا لی تو back تو بالکل سپاٹ ہوتی ہے نا تو وہ اب کسی دیوار کی بھی image دیکھے گا تو وہ بولے گا یار کہ یہ کرسی ہے کسی بھی ایسی flat چیز کو دیکھے گا فورم سے بولنے گا یہ chair ہے لیکن وہ chair نہیں ہوتی ہے دوستو تو training under fitting میں جائے یا over fitting میں جائے اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو mitigate کیسے کریں گے ان problem کو ختم کس طرح کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے چار سب سے بہترین solution ہے تو اس کا solution number one یہ ہے دوستو تو اس کی سب سے پہلے لیئرز ہیں لیئرز زیادہ لگیں گے اس کو کم کریں گے نوڈز ہیں نوڈز زیادہ ہیں ان کو کم کریں گے اپوکس ہیں اپوکس اگر زیادہ ہیں ان کو کم کریں گے اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا منپلیٹ کرتے ہیں اگر over fitting آرہے تو ہم کم کرتے ہیں under fitting کا case آرہے تو ہم زیادہ کرتے ہیں تو سب سے best practice ہی ہوتی ہے کہ ہم کم سے زیادہ کی طرف جائے تو ہمیشہ سب سے پہلے ہم تھوڑی لیئرز دیتے ہیں تھوڑے نوڈز دیتے ہیں تھوڑی اپوکس دیتے ہیں اور پھر ہم data کی accuracy کے حساب سے آگے جاتے رہتے ہیں point number two اگر ہمارا model ہم نے اس اب کر کے دیکھ لیا مزہ نہیں آرہا یا ایک accuracy ہم نے certain لے لی پھر بھی مزہ نہیں آرہا ہمیں accuracy مزید بڑھانی ہے تو اس کے لیے ہم validation checks لگاتے ہیں تو validation checks کے اندر careful technique ہوتی ہے تو careful technique کے ثروع تو ہم اس کو اپنی accuracy کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے عمومان اس سے بہترین فرق پڑتا ہے لیکن اگر ہماری client کی requirement یا ہماری اپنی requirement accuracy کو مزید بڑھانے کیے تو پھر ہم point number three کی طرف جاتے ہیں وہ ہوتا ہے dropping out technique یہ dropping out technique کیا ہوتی ہے دوستو مثال کے طور پر اگر parameters ہم نے صحیح دیئے ہیں لیکن پھر بھی وہ accuracy نہیں آرہی تو ہم dropping out ایک لیئر سے دوسری لیئر کے جانے کی بیچ میں جو اس نے learning کی ہوتی ہے وہ 50% learning کو بھلا دیتا ہے اس میں percentage دینا ہمارے اپر ہوتا ہے 20% سے 50% best percentage کہلاتی ہے اس کے بیش میں ہم کوئی سی بھی percentage دیکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس percentage سے ہماری اکرہ اسی مزید بڑھ رہی ہے تو dropping out technique ہوتی ہے اس کا بلکل سیمپل سا یہ ایک لائن کا فارمولا ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم آگے چل کے کریں گے بھی number four technique ہے دوستو L1 L2 regularization یہ بھی بہت سیمپل سی technique ہے تینزر فلو کے اندر میں اس کی لائبریری کو simply import کرنا ہوتا ہے کراس کی مدد سے regularizers کی اور اس میں L1 L2 پہلے سے بلٹے ہیں فارمولے لگے ہیں ہم ان کو لگا دیتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے اور number five technique سب کچھ کر لیا نہیں ہو رہی training improve تو اس کا overfitting آ رہی ہے تو اس کا آخری جو resort ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو train کا data ہے وہ ہمارا کم ہے اس کو ہمیں مزید بڑھانا پڑتا ہے اگر وہ کام ہمارا ہے ہم اپنی کوئی research کر رہے ہیں تو ہم kegle اور دوسری resources سے اپنے ہر train کا data بڑھا سکتے ہیں اگر client کا project ہے تو ہم client سے کہہ سکتے ہیں کہ training کا data آپ ہمیں اور دیجئے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں یا اگر client کے پاس نہیں ہے تو ہم خود سے ہی کئی اور سے arrange کریں اپنے model کو feed کروائیں تو ہی پھر ہمارا کام بنے گا تو دوستو یہ ہوتی ہے اس کے provincial tools deep learning کی پوری series کا link نیچے description میں موجود ہے آپ پلیز اس کو دیکھیں بہت enjoy کریں گے اور اس چینل پہ میں artificial intelligence سکھا رہا ہوں اگر آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe it hit the bell icon and select all so you get the notifications timely نیچے description میں اور اوپر eye button میں بہت useful link سے so please دیکھئے گا کوئی بھی آپ کی q-reer یا کوشن ہے تو please feel free to ask in the comment box so انشاءاللہ see you in another video آپ سب اپنا بے پناہ خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ